اسلام علیکم میں ہوں فاروق بلوج بزنس جنرلس سامار ڈیجیٹل آج جو ویڈیو میں کرنے والا ہوں اس پر مجھے بہت گالیاں پڑھنی ہیں لیکن کرنی تو پڑھے گی کیونکہ فرمائش بڑی دور سے آئی ہے ہمارے ایک فالور ہیں جو ڈینوارک میں اس وقت سکولرشپ پر پڑھ رہے ہیں میرے کسی دور میں سٹوڈنٹ بھی ہوتے تھے انہوں نے ایک خبر مجھ سے شیئر کیا اور مجھ سے کہا ہے کہ اس کو اکسپلین کریں خبر ہے ڈوچے ویلے کی جو جرمنی کا خبر رسائدارہ ہے اور خبر یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل انویسٹرز بیرونی سرمایہ کار ہیں انہوں نے پاکستان کا رخ کرنا شروع کر دیا اور بڑی تعداد میں پیسے لگا رہے ہیں پاکستان میں اور اس آرٹیکل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگلے سال جون تک اس انویسمنٹ کا اماؤنٹ تین بلین ڈالر تک پہنچ جائے گا یہ خبر جو ہے ان کے دو سٹوٹر پہ فیس بک پہ شیئر کرنا شروع ہو گیا ہیں اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ اچھی خبر ہے کیا واقعی اتنی بڑی انویسمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے تو ہم اس کو ایکسپلین کریں اگر سٹیٹ بینک آف پاکستان کا ڈیٹا دیکھا جائے تو پچھلے پانچ مہینے میں جس انویسمنٹ کا ذکر ڈوچے ویلے کر رہا ہے اس کی مد میں ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کی انویسمنٹ آئی ہے تو کیا یہ اچھی خبر ہے جی ہاں جی نہیں یہ اچھی خبر اس لیے ہے کہ اس کی مدد سے ہمارے جو ڈالر کی ریزارفز ہیں سٹیٹ بینک کے وہ بڑھ گئے ہیں دوسرا ریزن کہ اس کی وجہ سے جو ڈالر اوپر جا رہا تھا وہ رکاوا ہے اور اس کا اندازہ ادباس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پچھلے دنوں سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک ارب ڈالر کی فورن پیمنٹ کی ہے اگر ریزارفز کم ہوتے تو یہ ڈالر شوٹ کر جاتا تیسرا ریزن کہ فورن انویسٹرز کا کانفیڈنس پاکستان کی طرف واپس آگیا ہے اب آپ سوچ رہوں گے یہ بری خبر کیوں ہے وہ اس لیے کہ یہ انویسمنٹ ان کے لیے جنہوں نے پیسہ لگایا ہے پاکستان کے لیے یہ لون ہے یعنی کہ ادھار ہے اور یہ ادھار کیونکہ شورٹ ٹرم ٹریجری بلز کے اندر انویسمنٹ آئی ہے تو ہمیں ایک سال کے اندر اندر واپس کرنا ہے وہ بھی تیرہ فیصد انٹرس ریٹ کے ساتھ یہ تقریباً ساڑھے پندرہ کروڑ ڈالر بنتے ہیں اور پاکستانی روپیز میں چوبیس ارب روپے یوں سمجھ لیجئے کہ جو لندن سے ملک کی لوٹی ہوئی دولت کے 38 ارب روپے واپس آئے ہیں اس کو اگر تین برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اس میں سے دو حصے صرف اس لون پر سود کی مد میں خرچ ہو جائیں گے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اچھی خاصی پوزیٹیو نیوز ہے فورن انویسٹر آرہا ہے فورن انویسمنٹ آرہی ہے آپ اس میں بھی کیڑے نکال لے بھائی فورن انویسٹر اس لیے آرہا ہے کہ برطانی اور امریکہ میں جو شرح سود ہے وہ دو اشاریہ دو پرسنٹ دو اشاریہ دو پانچ پرسنٹ پر تھا اور وہ گر کے دو پرسنٹ سے بھی نیچے آ گیا ہے 1.7 پر آ گیا ہے 1.95 پر آ گیا ہے جبکہ پاکستان میں اسی عرصے میں جو شرح سود ہے وہ تیرہ فیصد سے اوپر رہی ہے تو آپ کو تھوڑا ٹائم مل گیا ہے تاکہ آپ اپنی پالیسیز کو بہتر کریں اور ایکسپورٹس کو بڑھا کے پھر ڈالر کمائیں کیونکہ یہ جو انویسمنٹ آ رہی ہے یہ اس انویسمنٹ کی طرح نہیں ہے کہ باہر کی کمپنی نے آ کے یہاں پر پلانٹ لگایا ڈالرز بھی آپ کے پاس آ گئے ایمپلائیمنٹ بھی کریئٹ ہوئی اور پیسہ آپ کو واپس بھی نہیں دینا یہ پیسہ آپ کو واپس بھی دینا ہے سوت کے ساتھ واپس دینا ہے اور اس سے کچھ خاص ایمپلائیمنٹ بھی کریئٹ نہیں ہوگی میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب کوئی آپ کی خوشیوں پہ امیدوں پہ پانی پھیڑ دے تو کیسا فیل ہوتا ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ کو حقائق سے آگاہ کیا جا سکے لیکن اگر پھر بھی آپ اپنی اس فیلنگ کو ہمارے ساتھ ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں کومنٹس کرنا چاہتے ہیں فیڈبیک دانے چاہتے ہیں یہاں تک کہ باؤنسز بھی مارنا چاہتے ہیں تو ایک منٹ آپ کر سکتے ہیں